آرگیاں کمیں آرگیاں کھجانا نیم نیم ایک بہت اپیوگی بریکش ہے اس کی جڑ سے لے کر کے پھول پتی اور فل تک سب ہی اوہے اوشتی گنوں سے بھرے پوری ہیں بھارت برس کے گریب لوگوں کے لیے یہ کل بریکش ہے آئیے ہم اس کے گنوں کو دیکھ کر کے ان سے لاب اٹھائیں جڑ نیم کی جڑ کو پانی میں اُبال کر کے پینے سے بکھا دور ہوتا ہے چھال نیم کی باہری چھال پانی میں گھس کر کے پھوڑے پھنسیوں پر لگانے سے بہت جلدی ٹھیک ہوتے ہیں باہری چھال کو جلا کر کے اس کی راک میں تلسی کی پتوں کا رس ملا کر کے لگانے سے داد تتہ انچرم روگ ٹھیک ہو جاتے ہیں چھال کا کارا بنا کر کے پرتی دن اس سے شنان کرنے سے سوکھی کھجلی میں لاب ہوتا ہے چھایا میں سوکھی چھال کی راکھ بنا کر کے کپڑ چھان کر کے اس میں دو گنا پیسا ہوا سندھا نمک ملا لیں روز اس چورن سے منجن کرنے سے پائریہ ملاب ہوتا ہے مو کی بدبو مسوڑوں تتہ دانتوں کا درد دور ہوتا ہے چھال کا کارا دونوں سمیں پینے سے پرانا جور بھی ٹھیک ہو جاتا ہے داتون نیم کی داتون پرتی دن نیم کی داتون کرنے سے مو کی بدبو دور ہوتی ہے دانت اور مسوڑے مجبوط ہوتے ہیں پائریہ مسوڑوں سے کھونانا تتہ مسوڑوں کے سوجن کے اپچار کے لیے ان کی داتون بہت اپیوگی ہے پتیاں چیت رماس میں نیم کی کومل نئی کوپلوں کو دس پندرہ دن تک نتی براتا کال چبا کر کھانے سے رکھ تشد ہوتا ہے پھوڑا پنسی نہیں نکلتے اور ملیریا جور نہیں آتا ہے دن میں سوری کتنوں کی اپستتی میں نیم کی پتیاں اکسیجن چھوڑ کر کے ہوا شدہ کرتی ہیں اس لیے گرمیوں میں نیم کے پیٹ کی چھایا میں سونے سے شیطلتا ملتی ہے تدہ شیط نیروگ ہوتا ہے نیم کی پتیوں کے چورن میں ایک گرام اجوین تتھا گھڑ ملا کر کے کچھ دن تک نیرنتر پینے سے پیٹ کے کیڑے نست ہو جاتے ہیں گائیں بھینس کے بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہونے پر نیم کی پتیوں کو پیس کر کے چھاچ تتھا نمک میں ملا کر کے چار پانچ دن دینے سے کیڑے مار کر کے باہر نکل جاتے ہیں اور پیٹ ساف ہو جاتا ہے پتیاں پانی میں اُبال کر کے گھاو دھونے سے گھاو ٹھیک ہوتا جاتا ہے اس کے جیوان امرتے ہیں ترگند کام ہو جاتی ہے تتھا سوجن نہیں رہتی پتیوں کے اُبالے پانی سے شنان کرنے سے تچاکی بیماریاں دور ہوتی ہیں نیم کی پتیوں کو پیس کر کے پھوڑے پھنسیاں پر لگانے سے آرام ملتا ہے نیم کی پتیوں کا رس دو چمچ دو چمچ شید میں ملا کر کے پراتا کا لینے سے پیلیا روگ میں لاب ہوتا ہے ایک چھوٹا چمچ نیم کی پتیوں کا رس لے کر کے اسے مشری ملا کر کے پینے سے پیچ اس میں لاب ہوتا ہے پرمے میں ایک کپ پانی میں دو تین گرام پتیوں کو اُبال کر کے کارا بنا کر کے پینے سے لاب ہوتا ہے چیچک اور خسرہ کے روگوں کو شیگ رسست کرنے کے لیے نیم کے پتوں سے خواہ کی جاتی ہے پتیوں کے انیوپیوگ نیم کی پتیوں کو سنچت اناج میں ملا کر کے رکھنے سے اس میں گھون ایلی تطھا کھپرا آدھے کیڑے نہیں لگتے گرم اور سلک کے کپڑوں گرم ریشمی کالین کمبل پستہ کادی کو کساری ایڑا سے بچانے کے لیے اس میں نیم کی پتیاں رکھنی چاہیے نیم کی سکھی پتیوں کے دھویں سے مچھر بھاگ جاتے ہیں نیم کی پتی کی خاد پیڑ پودوں کو پوشک تتو پردان کرتی ہے تطھا جمین میں اپستیت دیمک کو بھی سماپت کرتی ہے فصل کو نقصان پہنچانے والے انی کیتوں کو یہ بھی یہ مارتی ہے پھول نیم کے پھول تطھا نبوریوں کھانے سے پیٹ کی روک نہیں ہوتے پھولوں کو جلا کر کے کاجل کے روک میں اپیوگ میں لائے جاتا ہے نیبوریاں نیبوری نیم کا فال ہوتا ہے اس سے تیل نکالا جاتا ہے یہ بھی کئی پرکار کے روکانوں کو مار ڈالنے میں شکشم ہے آگ سے جلے ہوئے گھا پر اس کا تیل لگانے سے بہت گھاو بہت شگر بھر جاتا ہے اس تیل سے نیم کا سابن بنایا جاتا ہے یہ سابن چرمرو گھاو تتا پھوڑے پھنسیوں کے لئے بہت لاپکاری ہے تیل نکالنے کے بعد پچی ہوئی کھلی کا پودو کے لئے کھات کے روپ میں اپیوگ کیا جاتا ہے یہ پودو کو بڑیہ کھراک پردان کرتا ہے دیمک اور فصل کو نقصان پہچانے والے انیا کیٹو کو بھی یہ مار ڈالتا ہے یہ ففود کو بھی نشت کرتا ہے نیم کا مد یا رس کبھی کبھی کسی پرانے نیم کے ورکش کے تنے سے نیم کی گند لیے ایک ترل پدات نکلتا ہے جسے مد کہتے ہیں روح کی بطی بنا کر کے اسے مد میں بھی ہو کر کے چھایا میں کئی دنوں تک سکھایا جاتا ہے سکھنے کے بعد ایک دیپک میں سرسو کا تیل لے کر کے اس بطی کو دیپک میں رکھ کر کے دیپک جلایا جاتا ہے اس کے اوپر دوسری مٹی کی سراہی تھوڑی تیڑی الٹی رکھ کر کے بطی کی لاؤ سے نکلنے والے کاربند دھوئے کو اس سراہی میں جمنے دیا جاتا ہے بعد میں اسے الٹی رکھی سراہی سے کھرج کر کے کسی دبی میں رکھ لیا جاتا ہے یہ ہے کاجل نتروں میں لگانے سے نتروں کی جوتی صحیح رہتی ہے یہ بہت اپیوگی کاجل ہے تنہ نیم کی لکڑی میں دیمک تتھا گھن نہیں لگتا اس لیے اس کے کیواڑ آدھی لگوانے سے دروازے کھڑکیوں میں دیمک لگنے کا خطرہ نہیں رہتا سینک ناک کان چھدوانے کے تین چار سبتہ بعد آبوشن پہنے سے پہلے نیم کی سینک پہنے سے جکھم جلدی ٹھیک ہوتا ہے اور جیوانوں نہیں پڑتے ہیں آرکینک میں سواست رکھیا میں اڑوسا اور ارجن کا یکتان اڑوسا جسے واسا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے بھارت کے لگوگ ہر شطر میں پایا جاتا ہے اچارے ششرت نے واسا کو شہ تتھا کاس ناشک مانا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ شوت شہ میں اس کے پنچان تتھا پشپوں کے کارے سے صدقی یا گھرد شہ دوے ملا کر دگنی ماترہ میں سیون کرنے سے یہ پرول ویگ یکت کاس تتھا سوانس کو ترنت نشت کرتا ہے اچارے چرک بھی کہتے ہیں خانسی کے ساتھ کف تتھا رکھت ہو تو واسا اکیلی ہی سم مر تھوشتی ہے آدھنک ویگیانک ڈاکٹر چوبڑا نے اپنا مد ویقت کرتے ہو کہا ہے اس کے تاجے سکھائے کے پتیوں کے چورن کو دینے پر سوانس نلی کے شوت ایکیوٹ برونک آنٹیس سے گرست روگیوں کو ترنت آرام ملتا ہے یہ روگ مقت ہو گئے تتھا ان کی جیونی شکتی میں اتیاد ایک ورد ہی پائی گئی ان کے کچھ اپیوگ اس طرح سے ہیں پہلا ہے خانسی کے لیے اڈوسا کے پتوں کا رس دس گرام شید پانچ گرام کے ساتھ ملا کر پرائی سائنس سیون کرنا چاہیے تاجے پتر نہ ملنے کی استطی میں چھایا میں سکھائے گے پھولوں کا چورن مدھو کے ساتھ دینا چاہیے دوسرا ہے بچوں کی کالی کھانسی جسے ککر کھانسی بھی کہتے ہیں واسا کی جڑکا کارا تیڑ دو چمچ دن میں دو سے تین بار تک دیا جائے تو نشجتی لاب ہوتا ہے تیسرا واسا کا مول لے کر کے اس کا شروط بنا کر کے ودھی پورک اسے پریوگ ملا جائے تو پرانی سے پرانی کھانسی اور شہر یا کانچ کے پاتر میں رکھنے پر گل کند تیار ہوتا ہے اور اس کے دس گرم ماترہ تک نت سیون سے کاس سوا پینس پرانا جکام رکت پیت رج شمع کے روگیوں کو اوش ہی لاب پہنچتا ہے پانچہ ہے یہ جر ناشکت تھا رکت شودک ہے اس کے ترکت یہ رکت ستراو روکنے والا ہے اس کا پریوں سارے شیر میں دھاتو نرمان کریا کو بڑھانے کے لیے کمجوری کے بعد ٹانے کے روپ میں بھی ہوتا ہے ارجن ندی نالوں کے کنارے ہونے کے قارن اسے دھل ککب تتہا ندی سرج بھی کہا جاتا ہے آدھنک پریوگ میں میگان کنی صدقہ دیا کہ ارجن ہردے رکھوں کے لیے چھریش ٹوشتی ہے ارجن جاتی کہ کم سے کم پندرہ پرکار ہمارے دیش پائے جاتے ہیں اسی کارن پہچان ضروری ہے کہ کون سی اوشتی ہردے رکھت واہی سنستان پر کارے کر دی پہچین آئیورویت شاشتریوں میں واگ بھٹ ایسے ویدی ہیں جو نے پہلی بار اس اوشتی کے ہدے روگ میں اوپیوگی ہونے کی ویچنا کی اس کے بعد ویدی چکردت تتھا ویدی بھاو مشر نے بھی کہا کہ گھی دودھ تتھا گھوڑ آدھی کے ساتھ جو ارجن کی توجہ کا چون نیمیت روپ سے ہوتا ہے اسے ہدے روگ جیر نجوار رکھ پیت کبھی نہیں بتستاتے اور وہ چرن جیوی ہوتا ہے نیک اور نگھنٹو کے ارجن صد گھر ت کو ہدے روگوں کی چاہے وہ کسی بھی پرکار کے ہوں اچوق دواء مانا جاتا ہے نگھنٹو رتنا کر کے انسار ارجن بھل کر کے تتہا اپنے لون خنیجوں کے قارن ہدے کی ماس پیشیوں کو شکت بناتا ہے ہم نے اسے اپنے اس دھلے میں بہت پیوک کیا ہے تتہا شت پرتیشت روگیوں کو لا ملا ہے ہدے میں شتلتہ آنے پر یا شوت ہونے پر ارجن کی چھال تتہا گڑ کو دودھ میں ملا کر اٹھا کر پلانا چاہیے دوسرا ہدے گھات ہدے شول میں ارجن کی چھال سے صد دودھ حتوہ تین سے چھے گرام چھال کھی یا گڑ کے شربت کے ساتھ دیتے ہیں تیسرا ارجن گھر بنانے کے لیے آدھا کلو ارجن کی چھال جوکٹ کر چار کلو جل میں پکا جاتا ہے چھتھائی جل شیش رہنے پر ارجن کل کے پچاس گرام تو تھا گائیں کا گھی ایک پاو ملا کر پاک کر دی جل اڑ جانے اہم گھرد شیش رہنے پر یہ صد گھرد بن جاتا ہے یہ گھی ہدے کے سمس روگوں میں ہدکاری ہے اس کی ماطرہ چھے سے گیارہ گرام تک دی جاتی ہے چوتھا محلام میں ہونے والے شیط پردر تتہ پیشاب کی جلن کو روکنا بھی اس کے وشیش گنوں میں ہیں پانچ چھاتی میں جلن چیر نکھانسی یادی کو روکنے میں یہ شکشم ہے چھٹا ہڈی ٹوٹنے پر اس کی چال کا سورس دودھ کے ساتھ دیتے ہیں سوجن تتہ درد کو کم کرنے کی شکری بھی اس میں نہیں دے آروجینک میں ون اوشتی پرچے بھرامی بھرامی کے سومول بھی مہا اوشتی سمب بھی سرش ریشتہ سرستی سوم ملتا تیوی شہدہ تتہ سوم ملی آدھی کئی نام ہیں یہ سامانتہ گلی ایم تر جمین میں پیدا ہوتی ہے بھرامی ون سفتی ویسے تو سارے بھارت ورش میں جلاش وں بھرامی بھرامی اس لیے اس لیے ان میں بھرامی کا پریوگ ہوتا ہے صرف نمین ایم جوردار روگوں میں بھرامی نہیں دینے چاہئے کیونکہ اس کے اندر کچھ اتیجت کرنے کا دھرم رہتا ہے اور تیور روگوں میں اتیجت کوشتی دینے سے روگ بڑھ جاتا ہے اس لیے نمین اور تیور انماد میں تیور ریچک وستو دے کر اس کے پچات کھرا سانی اجوائن کے ساتھ کوئی شامک وستو دینے چاہئے انماد اور اپس مار کے پرانے ہونے پر ان میں ایک اور مستقش کو پسٹ کرنے والی اوستیوں کی ضرورت ہوتی ہے اور دوسری اور کچھ اتیج اوستی کو دینے کی اوشک ہوتی ہے اس لیے ایسے رگوں میں برہامی دینے سے اچھا لاب ہوتا ہے برہامی کے اندر کچھ کبجیت پیدا کرنے کا دوش بھی رہتا ہے اس لیے اس کے ساتھ کچھ ہلکی مردو ویرے چک اوشتی دینا اپیوگی ہوتا ہے پراجین گرنتھوں میں رہے آج کی گرمی سے یہ تیل اڑ جاتا ہے اس لیے برہامی کو دھوب میں نہیں سکھوانا چاہیے اس کا پریوگ ویشیش روح سے بینا آج پر تپائے کرنا چاہیے آرگیا کمی بھرم مو رکش پلاش کا سوسط میں یوگ دار ویدو میں پلاش کو بھرم مو رکش کہہ کر کہ اسے بہت مہت دیا گیا اور منط دست ریشیوں کا پلاش کے پرتی کتنا آدر بھاو تھا اس کا کنچت بھاو اس پرکار سے پرابت ہوتا ہے بھرم رکش پلاش تم شرد دھام میدھام چا دہی میں رکش ادھی پو نمست تی تم چے اتر سن نیدھ بھاو اتھات ہے پلاش رپی بھرم رکش آپ سمست رکش کے راجہ ہیں آپ مجھے شردھار میدھا پر دھان کریں آپ کو میرا نمش کار ہے میں اس رکش میں آپ کا آوہن کرتا ہوں اس میں آپ سن نید ہو جائی پلاش ایک اوشتی رکش ہے کن شک بھرم رکش یاگی سپرن تپرن رکت پوش شار شریش بیج سن کرمی گھن وکر پوش دھاک آدھی اس کے انہیک نام ہے اس رکش کے پتر بڑے پرش شتر منوہر اہم سندر ہوتے ہیں آتا ہے اس کا نام پلاش پڑا رکت پلاش تتہ شیت پلاش آدھی اس کے کہیں بھید اس کے چھال شار بیج کانڈ پتر پوش پتھا نریاس آدھی کا پیوگ ہوتا ہے چرک سنیتہ کے انسار پلاش کے اٹھتیس پریوگ بتائے گئے ہیں جن میں چھال کے اٹھارہ شار کے بارہ پیج کے چھے پوش پور کانڈ کے پتر کے دو اسی پرکار ششرت سنیتہ میں پلاش کے چھالیس ہی یوگ بتائے گئے ہیں اپیوگ تو یوگ دوارہ پرمے کسٹ سیتر شوت ادھر روگ ارش گرہنی ہکہ کاس اتیسار تحت نیت روگ آدھی کا اپچار کیا جاتا ہے یہاں پلاش کے کچھ اپیوگ پریوگ دیے جا رہے ہیں پہلا ہے چھوٹے بچوں کے پیٹ میں کریمی ہو تو ایسے بچوں کو پرطھم ایک تولہ سے تین تولے تک گھڑ کھانے کو دیا جاتا ہے ساتھی اوپر سے ادھا تولہ سے ایک تولہ تک پلاش مول ارک پینے کو دینا چاہئے ایسا تین دن تک کریں اور رات کو ایک تولے سے دھائی تولہ شیط گرم پانی کے ساتھ دیا جائے پلاش کے بیجوں کا کوات پینے پر بھی کریمیوں کو ناش ہوتا ہے دوسرا ہے دنت شول دانتوں سے کھون آئے اہم کمجور دانت ہلتے ہوں تو دنت ویسٹ مسور پر پلاش ارک کچھ بندے لگانے سے لاب ہوتا ہے چھوٹے بچے کو ککر خاسی میں ہلدی کے ساتھ ارک دینے پر لاب ہوتا ہے چھوٹہ کرن پیو میں تین چار بون ڈالنے سے آرام ملتا ہے پانچ سنائیو روگ شلی پت ایم کالرہ جیسے ویادی میں بھی اس کا پریوگ کیا جاتا ہے چھٹا بالکو کو دانت آنے کی جس سے پتلے دست کا اپدرو بھی نہیں ہوتا ساتھ ہن اس تنیوں کے پردر روگوں میں اس کا ارک دس سے بیس بوند صبح اور شام چاول کے ساتھ پینے چاول کے پانی کے ساتھ پینے دینے سے لاب ہوتا ہے آٹھ پلاش گھر پات میں بہت اپیوگی ہے آئی گرب رکشن کے لئے بھر نیت ہے اس کا ارک بھی بہت لا پرد ہے نوہ ہیں پلاش کا اپیوگ شریشتر سائن کے روپ میں ہتی لا پرد آر گین کمی بیل ارثات بیلو بیل کی میتہ اہم سواست رکشہ میں اس کا اپیوگ بیل ورک پریاد دھارمک ستھانوں وشیش کر کے بھگوان شنکر جی کے اپاس نہ ستھلو پر لگانے کی بھارت میں ایک براشین پرمپرہ آئے یہ برکش ادھیک بڑا نہ ہو کر مدھی مکار بلہ ہوتا ہے شاکھاؤں پر تیکش نکانٹی ہوتے ہیں پتے تین تین یا کبھی کبھی پانچ پانچ کے گچھے میں لگتے ہیں بیل کا پھول سفید تتھا سگندی پورن ہوتا ہے فل پرائی گولا گار کڑ آورن والا سادھی ست مدھر اور ہزدے کو پریے لگنے والی سگند لیے ہوتا ہے گودے میں سینکڑو بیز گود میں لپٹے ہوئے رہتے ہیں سنت ریتو کے انت میں پرانے پتے گر کر کے نئے آنے لگتے ہیں گریشم میں تو یہ وریق ہرے ہرے پتوں اہم فنوں سے بھر اٹھتا ہے دیش کے سبی پرانتوں میں ملنے ملا یہ بیل کوئی اپرچ تبستو نہیں بیل کے سنبند میں دھارمک مہتوں کو اس پرکار سے گھات کریں شریف شیف پران کے انتر گت بیل مہاتم کا ورنن اس پرکار سے کیا گیا ہے بیل مل مہ دیو لنگ روپ نم ی ی ی پج ی تی پن ن آت ما س ش شیف پراپ ی دھرو بیل مولے جلی ری اس تو مور دھانم بیشن چی س س س رو تی س س س ای بھو پاو ن ا ا بیل کے مول میں لنگ روپ امی ن ش مہ دیو کا پو جن تو پن ن آت ما پروش کر تا اسے نشجے ہی کلیان کی پرابطی ہوتی ہے جو منشہ شیف جی کے اوپر بلو مول میں جل چڑھاتا ہے اسے سب تی دھومیں شنان کا فعل مل کر کے پوی ترتا پرابط ہوتی ہے اس اس بلو مول کے سب اور جلد سے پریپورن آل بال کو دیکھ کر کے بھوان شنکر پرسند ہو جاتے ہیں اتنا ہی نہیں جو بھکتا جو بھاوکتer بھکتا suggests açık اتنا شیب بھکتا پر biھاو و مول میں گھنڈ پوشپ آدھی کے دھوم پور مثب کو د laser پھوان کرتے ہیں انہیں شیف لوگ کی پرابطی ہوتی ہے تحت سنتان اور سکھ بڑھتا ہےurn hotels شیب بھکت بلو مول میں آدھر پورک دیپ مالا کی کلپنا کرتے ہیں وہ تتو گیان سے پریپورن ہو کے شیب جی کے انتر کرتے ہیں اور جو بلو کی شاکھا کو لے کر کے اس سے نوین پتر گرہن کر کے پوجن کرتے ہیں وہ سب ہی پرکار کے پاتھ کو اسے مکتو جاتے ہیں جو شیب بھکت کو بلو مول میں بھکتی پورک بھوزن کراتا ہے اسے ایک بھکتی کو بھوزن کرانے میں ہی کروڑوں کو بھوزن کرانے کا پھل ملتا ہے جو ملو شیب بلو مول میں دودھ سے یکت گھری اور ان رکھ کر کے شیب بھکت کو دیتا ہے وہ کبھی دردھر نہیں ہو پاتا شیب پوران میں ہی آگے لنگ پوجا فیدھان کے انترگت بل کی چرچہ آتی ہے بھکت وصل بھگوان شیب جی کا پرم بھکتی پورک پوجن کریں پوجن میں یدی انے کوئی بستو اپلبد نہ ہو تو بلو پتر ہی سمرپت کریں بلو پتر کے سمرپن اب آپ بتائیے کہ کس کس پوشپ کے دوارہ پوجن کرنے سے شیب جی کا کیا کیا فال دیتے ہیں تو سوال جی نے کہا ریشیو کرم پورک ورن کرتا ہوں تم سنو یہ ویدی مہرشی نارد نے پوچھی تھی تتھا اتر میں پرسن نہ ہو کر کے بھرمہ جی نے ان کے پرتی اس پرکار کہا تھا کمال بیل پتر شت پتر یا شنک پوشپی سے شیب کی پوجا کریں تو لچھین کی پرابتی ہوتی ہے اس سے سمبندھت ایک سبھاچت کو پڑھیں پیتو اگستین تا تست چرن تل ہتو وَلَّبَوْيَنْ رُوشَاد گِہَمْ مَنِ چھِدْيَمْتِ پْرَتِ دِوَس اُمَا کَانْتَب پُوْجَا نِمْتَرْم تَسْمَاتْ خِنْنَا سَدَاہَمْ دِجِتْ قُلْ نِلْيَمْ نَاثْ نِتْيَمْ تِيَجَامِ یجر وَدِی شیو ارچن پردیتی کے انترگت بیل کو اس پرکار چچا کی گئی یہ ترہی دھارمک مہتو اب اس کے سواست پیوگی گنوں کو دیکھنا چاہیے سواست پیوگی گن دھرم اس کے کیا کیا ہیں تِي دلَمْ تِي گُنَاکَارَمْ تِي نِتْرَمْ چَهَ تِدْ آَيُدْحَمْ تِي جَنَمْ پَاپْسَنْحَارَمْ بِلْوَ پَتْرَمْ شِيوْاَرْپَنَمْ اَمْرَتْ اُدْدْحَمْ شِرِی وَرِكْشَمْ شَنْكْرَسْيَ سَدَاپْرِيَيَمْ تَتَي شَمْبْوَ پْرَچْيَامِ بِلْوَ پَتْرَمْ سُرَيْشَرَ تِي شَاكْهِ بِلْوَ پَتْرَيشْجَ اَجْشِدْرَيْ قَوْمْ لِي شُبَي تَاپُوْ جَامْ قِرِشْيَامِ اَجْشَ پَرَمْ بِلْوَ پَتْرَانِ سُپُشْبَانِ مَحِشْرَ سُغَنْدْحِنِيمْ بَوَانِيشْ شِيوْتَوَامْ قُسَمْ پْرِيَا ساست اپیوگی گن دھرم میں پہلا ہے دست کی پرارمبیب ارستہ میں بیل گری سانٹھ موچراس دھائی کے پھول جلد سے دھو کر کے سکھائیں پرتیک ایک ایک تولہ دھنیا بیس تولے سانٹھ چالیس تولے سر پرتھم سونٹھ بیل گری اور موچ رس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر ہلکی اگنی پر سیکھ دیں گند آتے ہی اتار لینا چاہیے سبی کو ملا کر کے چورن بنا دیں تدھا کپڑے سے اسے چھان کر کے سرکشت رکھ دیں ایک سے تین گرام کی ماترہ میں مٹھے یا شربت کے ساتھ دن میں تین بار روگی کو دیں اسے شیگر ہی لاب ملے گا دوسرا ہے پیلیا سوجن تتھا کبج آدھی میں بیل کی پتی کا رس تھوڑی کالی میرچ ملا کر کے چورن بنا لیں اور دن میں تین چار بار پریوک کریں تیسرا پکے بیل بل کا گودہ املی اور مصری بھلی پرکار جل میں مسل کر کے چھان کر کے شربت تیار کر لیں پراتھا کال میں اس کے سیون سے شاریلی کدہ اتیسار مطر کا پیلا بن مچلاہٹ سفرتی کا بھاو اور دوش شاند ہو جاتا ہے چوتا ہے گھاو کیسا بھی ہو بیلو پتر کو جل میں پکا کر کے اس جل سے دھونے کے بعد تاجے پتے پیس کر کے بھاند دیجئے یہ پیڑا ایم پوئے دونوں کا شمن کر کے گھاو کو شیکر سکھانے میں سائق ہوتا ہے پانچہ ہے ہدے کی ادھیک گھوراہٹ ندرہ ایمانسی کے تناو پر رشت کے بھیتر کے چھال دستولیں موٹی موٹی کوٹ کر کے آدھا سیر گائیں کے دودھ میں ڈالیے اور اچھا انسار میٹھا ملا کر کے پراتھا تتھا سائیں کو سمیتک نیمیت پریوک کیجئے وائیو کارک پدار تھوکے سیون سے ونچت رہنے سے اوش اللہ ملے گا چھٹا ہے کہ شید پردادر اور رکت پرداد محناوں میں پائی جانے والی ایک برکار کی وعدی ہے اس سے بچنے کے لیے اچھا انسار گائیں کے دودھ کے ساتھ بیل کے تاجے پتے کو پیس کر کے تھوڑا جیرہ ملا کر کے دن میں دو بار سیون کرنے سے لا ملے گا کھرہ نیتروں کا دکھنا لالیمہ ادھک کی چڑھ آنے میں پتوں کو پیس کر کے پلٹس باندھنا ہتکاری ہوتا ہے بچوں کے ہونے والے پیلے دستوں میں ایک چائے کے چمچ بلو پتر سا دینے سے شکر لا ملتا ہے ساتھوں ہیں بیل کا مربع اتی سار اماتی سار اور کھون ملے دستوں پر پر بھاوشالی کریا دکھ لاتا ہے آنٹوں کے گھاؤں کو اچھا کرنے میں مربع بڑا ہی لاپکاری ہوتا ہے تاجے فل کا گودا کباب چینی کا چورن ایک میں ملا کر کے تاجے دوز کے ساتھ پلانے سے پرانے اپدنش میں لاپ ہوتا ہے آنٹوں ہیں رکت وکاروں میں بیل کا گودا آدھا پاؤں برابر آدھا پاؤں برابر شکر ملا کر کے اٹھنی بھر کی ماترہ کے نت پریو کرنے سے لاپ ہوتا ہے نواہیں بیل کے کومل پتوں کو کسی نیروگی گائیں کے متر میں پیس لیں پیڑی وستو سے چار گناہ تل کا تیل پیسی ہوئی وستو سے چار گناہ تل کا تیل اور تیل سے چار گناہ بکری کا دودھ سب ہی کو ملا کر کے ہلکی ہلکی اگنی پر جلی یا انش اڑنے تک پکائیں اس کے بعد نیچے اتار لیں چھیتل ہو جانے پر سرک چھت رکھ دیں یہ تیل کان کے انیک روگوں پر پرباہوکاری ہے بہرہ پن سائن سائن کی وا جانا آدھی میں اپنا گند دکھلاتا ہے اسے دن میں دو تین بات چھوڑے ان لوگوں کے علاوہ آئی ارویدی اوشد نرمان کرنے والی فارمیسی اور چکچسہ جگت کے پنڈیتوں نے پرچورتہ سے بلو کو اپنی ویبھن اوشدیوں میں ستھان دے کر کے اس کی اپیوگیتہ کو اور بھی بڑھا دیا ہے آئی ارویدی چکسک کتنت شردہ کے ساتھ اس کے ویبھن انگوں کا اپیوگ رگنم لوگوں پر کرتے ہیں بھارت میں انیک ورکشوں کے پوزن سمان آدھی کی پرچین پرمپرا ہے کیونکہ اس کے اندر گمبھیر کلیانگاری ویگیانی کے رہش سے چھپا ہوا ہے نپال میں پرتی دس ورش کے بعد ایک انوکھا سمارو ہوتا ہے جس میں کنیاؤں کے ساموہی کے یوہ بلو فال سے سمپن کرانے کی پرچہ پرچین اکال سے چلی آ رہی ہے نپالیوں کو یہیں ماننیتا ہے کہ کماری کنیاؤں کا پویتر بیل سے ویوہ کا را دینے پر ویوہ دھوے دکھ سے آجیون بچی رہتی ہیں اس ورکار بیل وسطہ مارو ماتر کے لیے ایک کلیانگاری پراکتک وردان ہے